پیارے دوستوں سارے دانیں نکل آئے ہیں یا فوڑے فنزی ہو گئے ہیں چہرے پر آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے تھے چہرہ آپ کا خراب دیکھتا ہے یا پھر چہرہ آپ کا کالا ہے آپ کے چہرے پر کیل محاسی ہیں یا چہرے پر جھائیاں آگئی ہیں یا چہرے پر ڈاک سرکلس آگئے ہیں یا چہرہ جو ہے پرکشش نہیں ہے چہرہ دیکھنے میں آپ کا اچھا نہیں لگتا یا تک کہ خود آپ آئینی میں اپنے چہرہ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ چاہتے ہیں کاشمرا چہرہ چہرے سے سارے کیل محاسی ختم ہو جائیں چہرے کے ڈاک سرکلس جھائیاں جو بھی یہ سب ختم ہو جائیں چہرہ بلکل سوفت ملائم ہو جائے اور چمکدار ہو جائے چہرے پر کشش آ جائیں چہرے کی تمام خرابی اور بیماریاں دور ہو جائیں چہرہ گورا ہو جائیں خوبصورت ہو جائیں خوب حسین ہو جائیں آپ دیکھنے میں خوبصورت آپ حسین اور اٹریکٹو لگنا چاہتے ہیں چاہے آپ ہماری ماں بینیں ہو یا پھر ہمارے بھائی ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف بینوں کے لیے ہے بھائی نہیں کر سکتے یا صرف بھائیوں کے لیے ہے بینیں نہیں کر سکتے سبھی کے لیے وظیفہ ایک خاص تحفہ سمجھ لیجئے آپ کو نہ کوئی کریم یوز کرنے کے ضرورت پڑے گی نہ کوئی بھی پاؤجر نہ کوئی بھی الگ جو ہے وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے صرف آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پیاری دوستو بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ناپاکی میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جی ہاں پیاری دوستو ناپاک کو تو بھی کر سکتے ہیں اس لئے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اور بغیر وضو کے بھی آپ سب ہی کر سکتے ہیں پیاری دوستو اس کے لئے آپ سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہیں چہرے سے ریلیٹڈ اس سب کے سب ختم ہو جائیں گی آپ کا چہرہ بہت گورا ہو جائے گا سارے کلمہ سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی ساری پریشانییں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور چہرے سے خوب نور جھلکے گا چہرے پر خوب نور آ جائے گا کشش آ جائے گا چہرہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ پیاری دوستو امید ہیں ہم نے آپ کو اس کی فضیلتیں بتا دی کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا اس کے علاوہ جتنی بھی چہرے پر پریشانیاں ہیں یا جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی دکتیں ہیں سرابیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ چہرہ بہت زیادہ اکرکو لگے گا اور بہت زیادہ تلکشش ہو جائے گا آپ کے چہرے پر تلکشش اور نور آ جائے گا آپ کا چہرہ انشاءاللہ نورانی ہو جائے گا اپنا پیارا وظیفہ ہے اس لئے آپ سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں پیارے دوستو آپ میں سے جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ اس چینل پر آپ ہی کی ضرورتمند ویڈیوز آیا کرتی ہیں ہمیشہ آتی ہیں اس لئے آپ حضرات اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ بگل میں نوٹفیکیشن بیل بھی دبا دیجئے اس سے ہوگا کیا کہ آنے والی تمام آپ کی ضرورتمند ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے بیر آئیکن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا خوصلہ بھی ضرور بڑھائیے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں یوں ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں پیاری دوستوں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو آپ ہی کی طرح کچھ پریشان حال لوگوں تک چلی جائے گی جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے صرف لائک کا بٹن دبانا ہے تو دبا دیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پیاری دوستوں بات کرتے ہیں اس وظیفے کی یہ وظیفہ ہمیں کس ٹائم کرنا ہے یہ سوال آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو پیاری دوستوں آپ کو یہ وظیفہ رات میں کرنا ہے رات میں کس وقت کرنا ہے یہ بھی سمجھیں آپ کو یہ وظیفہ عشاء کے نماز کے بعد کرنا ہے سونے سے پہلے کرنا ہے عشاء کے نماز سے لے کر عشاء کے بعد سے مطلب لے کر کے اگلے دن کے فجر تک یعنی رات بھر میں کسی بھی ٹائم آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن سونے سے پہلے کرنا ہے سونے کے بعد پھر اٹھ کر نہیں کر سکتے سونے سے پہلے ہی کی تھی اور ایک بات کا خاص فیال لکھئے گا عشاء سے پہلے نہ سوئیں ورنہ آپ یہ وظیفہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ عشاء کے بعد ہی کرنا ہے اور عشاء سے پہلے سونا بھی نہیں چاہیے تو عشاء کے بعد سوئیے اس وظیفے کو کر کے اور اگر سوئیں ہی نہ رات میں کام کرنا ہو یا پڑھائی کرنی ہو یا کوئی اور کام ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں عشاء کے بعد سونے سے پہلے کرنا ہے بس کر لے گئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے یعنی دوستوں نمبر ون آپ کو کسی سے اس کے بارے میں بات نہیں بتانی ہے یعنی کسی سے کہنا ہی نہیں ہے اس بارے میں اپنے گھر میں کریں یا روم میں کریں یا گھر میں ایسی جگہ پر کریں شت پہ بھی کر سکتے ہیں گھر میں کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی کو پتا نہ کریں کہ آپ یہ آمن کر رہی ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں اگر کوئی وظیفہ پڑھتے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے یہ نہ بتائیں کہ آخر آپ کیوں اس وظیفے کو کر رہی ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیز آپ لوگ کسی کو بھی مت بتائیے گا ٹھیک ہے پیارے دوستوں اب آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کرنا کیسے ہے یعنی دوستوں سب سے پہلے آپ کو چھوٹے سے گلاس میں پانی لینا ہے چھوٹا سا کوئی بھی گلاس ہو سٹیل کا ہو یا جو ہے دال چینی کا ہو یا پھر چینی کا برطن ہو شیشے کا برطن ہو گلاس ہو یا کٹوری ہو کچھ بھی لی لیے کوئی بھی برطن لے لیجے گلاس کا یا پھر جو ہے سٹیل کا یا الیومینیم کا ایک چھوٹا سا جو ہے کٹورا لے لیجے کٹوری لے لیجی یا پھر ایک گلاس لے لیجے اس کے بعد آپ کو اس میں پانی لے لینا ہے بھر گلاس گلاس کو بھر لیجے پانی سے یا کٹوری کو بھی پانی سے بھر لیجے پانی کو ویشٹ مت کیجیے گا اتنا پانی مت لیجیے گا کہ پانی گرے اتنا پانی لیجے گا جتنا آرام سے اس برطن میں ایڈجسٹ ہو جائے پانی گلاس میں یا کٹوری میں لینے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے تین بار درود شریف پڑھئے کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی یاد ہو لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود شریف یاد نہیں تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے یہ ہم نے آپ کو چھوٹا سے ایک درود بتایا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یا نماز میں جو درود ابراہیم ہی پڑھ جاتی ہے یہ والی درود شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی درود شریف چھوٹی بڑی جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے صرف تین بار پڑھنا ہے ایک ہی درود کسی کو لے لیجائے گا اس کو تین بار پڑھ لیجائے گا یہ ہو گئی بات درود پاک کی درود پاک تین بار پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک نام کو کچھ یوں پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانو ایک بار پھر سنیے آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانو ایسے یا رحمانو پڑھنے کے بعد آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ جان لیجائے آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے اکتالیس بار یعنی کی فوٹی ون ٹائمز اکتالیس بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی تین بار دروش شریف پڑھ لیجئے گا اب دیکھیں آپ کو پڑھنا کیسے ہے آپ کو پانی اپنے سامنے لے لینا ہے آپ کدھر بھی رکھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں ضروری نہیں پسچم کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہی رکھ کریں کدھر بھی مو کر کے بیٹھ جائیں پانی کو سامنے رکھ لیجئے آپ کو جب تین بار دروش شریف پڑھیں گے تو ایک ایک بار پڑھتے جائیے اور دم کرتے جائیے یوں تین بار دروش شریف پڑھیں گے تو تین بار دم کر لیں گے اب بات کرتے ہیں اس نام کی آپ کو یہ نام پڑھنا ہے اکتالیس بار تو آپ ایک بار پڑھتے جائیے ایک ایک بار دم کرتے جائیے جیسے یا رحمانو یہ ہوگے ایک بار فونک دیجئے یا رحمانو یہ ہوگے دو بار پھر فونک مار دیجئے پانی میں پھر یا رحمانو یہ ہوگے تین بار پھر پانی میں فونک مار دیجئے ایسے سے تین تین بار دروش شریف پڑھئے ایک ایک بار پڑھتے جائے پانی میں پھوک مارتے جائے پھر یا رحمانو یہ بھی پڑھتے جائے اور پھوک مارتے جائے یہ تین بار دروش شریف پڑھ کے تین بار پھوک مار لیں گے اور پھر اکتالیس بار یا رحمانو پڑھ کے پھوک مار لیں گے پھر آخر میں بھی تین بار دروش شریف پڑھ کے پھوک ماریے ایک بار اکٹہ تینوں بار پڑھ کے پھوک ماریے یا اکٹہ اکتالیس بار پڑ مانتے جائیے اور فوق مانتے جائیے یوں تین تین بارہ والا آخر آپ میں دروش شریف پڑھ کے دمکیا یعنی پانی میں خونگا اور بیچ میں اکتالیس بار دمکیا اور آمانو پڑھ کے اس طریقے سے آپ کا وظیفہ اور یہ عمل ہو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پھر اپنے ہاتھوں کو ایک اٹھا کیجئے ہتھیلیوں کو دونوں اور اس میں دمکیجئے اور پھر اپنے چہرے پر مل لیجئے پھر اس میں دمکیجئے پھر چہرے پر مل لیجئے پھر دمکیجئے پھر چ شہرے پر مل لیجئے اس طرح تین بار کیجئے اور پھر اس پانی میں اپنے دم کر ہی لیا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس پانی کا دو حصہ کیجئے اسی برتن میں اس کا آدھا نکال لیجئے پانی اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آدھے پانی سے آپ کو مو دھونا ہے مو دوستو ایسی جگہ دھوئیے گا کہ پانی نالے میں نہ جائے جیسے کی واش روم میں جا کر کے یا بات روم میں جا کر کے مو من دھوئیے گا کیونکہ وہاں جو ہے اس کے ذریعے پانی نالے میں چلا جائے گا یوں اس وظیفے والے پانی کی بیعت بھی ہوگی تو آپ چھت پہ یا کسی ایسے کونے میں یا مٹی وغیرہ میں جا کر مو دھوئیے گا جہاں پانی نالے میں نہ جائے بلکہ ہوا سوکھلے یا زمین سوکھلے یا دھوپ سوکھلے اور اس کے بعد آپ کو مو دھونے کے بعد اس پانی کو تین سانس میں پی لینا ہے جو آدھے پانی سے مو دھولی جائے گا کسی ایسے جگہ پر جا کے جہاں پانی نالے میں نہ جائے آدھے پانی کو تین سانس میں پی لی جائے گا اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ یا عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ کو مسلسل سات دن تک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں گے دوستو اس کی ایک شرط ہے لگتار کرنا ہے سات دن سے پہلے پہلے ہی آپ کو کرشمہ دیکھنا شروع ہو جائے گا آپ اس کا کمال دیکھنے لگیں گے اگلے دن یا دوسری دن سے ہی آپ دیکھنے لگیں گے آپ کا چہرے کے ساری پرومنس دور ہونے لگیں گے یا دور ہو جائیں گے آپ چہرہ خوب چمکنے لگے گا لیکن سات دن تک لگتار کر لی جائے گا پھر آپ اپنا چہرہ خوب دیکھیں گے انشاءاللہ تو پیاری دوستوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں حافظ رزوان نزا قادر انشاءاللہ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ